اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ T cells mature کیسے ہوتے تھے پھر وہ active کیسے ہوتے تھے اور active ہونے کے بعد وہ اپنا function کیس طرح perform کرتے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ڈیاغرام جو کیمنالوجی کی جان ہے کہ اس میں repeat کرنے لگا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی اگر antigen آتی ہے یہاں پر کوئی بھی antigen تھی وہ داخل ہوتی ہے آپ کے میکروفیج میں پھر ہم نے میکروفیج سے وہ کہاں جاتی ہے T cells کے پاس T cells سے پھر وہ کہاں جاتی ہے آپ کے B cells کے پاس B cells سے کہاں جاتی ہے وہ plasma cells کے پھر کیا بناتے ہیں antibodies اور antibodies اسی antigen کے پاس جا کے اس کی کھلنگ کرتے ہیں اب ہم نے آپ لوگ خود دیکھ لیں ہم نے ہر ایک کو ڈیٹیل میں کر کے پڑھا ہے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ antigen اس کے اندر کیسے داخل ہوتی ہے پڑھا ہے ڈیٹیل میں کہ exogenous یا پھر endogenous antigen ہو سکتی ہے وہ اس میکروفیج کے اندر کیسے processing ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پروٹسوم کی مدد سے لیزوزوم کی مدد سے processing ہوتی ہے اس کے بعد وہ یہ میکروفیج اس کو کیسے represent کرتا ہے first signal second signal کے ذریعے پھر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ T cells PA cells مچور کیسے ہوتے ہیں مچور ہونے کے بعد پھر یہ pip کیسے ہوتے ہیں active ہونے کے بعد ہم نے پھر ان کو دیکھا ہے کہ یہ اپنا function کیسے کرتے ہیں تو اب بارے کین کی ہونی چاہیے B cells کی تمام کو ہم نے اے ایک کر دیکھے اس کو بھی ہم نے پڑھا اس کو بھی ہم نے پڑھا اس کو بھی پڑھا اب بارے bigger craft B cells اور plasma cells basically یہ کی چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں کو آج دیکھیں گے کہ یہ مچور کیسے ہوتے ہیں ڈیفرینشیئٹ کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایکٹیو کیسے ہوتے ہیں اور ایکٹیو ہونے کے بعد ان کا کام کیا ہوتا ہے کس طرح اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا یہ انٹی باڈیز کے بارے میں جو کلم پڑھیں گے کہ انٹی باڈیز بنتی کیس طرح ہیں کیا ہوتی ہیں یہ کمپلیٹ ہماری جو ڈائیگرام ہے یہ مکمل ہو جائے گی اس طرح ہماری ایمونالوجی آلموسٹ اس کی جان جانا مطلب ہم نے لے لی اس کی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بی سیلز کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ بی سیلز میچور کیسے ہوتے ہیں ان کی سیلیکشن کیس طرح ہوتی ہے چلیں جی آج ہم بی سیلز کی میچوریشن اینڈ ڈیفرینشیشن پڑھتے ہیں جو آپ کی فارسٹیڈ کی بوک میں نہیں دی گئی ہے یہ ٹاپک نہیں لکھا گیا اگر ہم اس کو کریں گے اور کرنے کے بعد ہم جو اپنی بوک لکھ رہے ہیں اس میں یہ ٹاپک لکھا ہوگا آپ وہاں سے پھر اس کو سٹڈی کر لیجئے گا تو آج ہم نے پڑھنا ہے بی سیلز کی سیلیکشن یا بی سیلز کی میچوریشن یا ڈیفرینشیشن کس طرح ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے بی سیلز بنتے کہاں پر ہیں آپ کے بون میروہ میں بنتے ہیں بی سیلز بون میروہ میں بنتے ہیں اور ان کی میچوریشن بھی کہاں پر ہوتی ہے بون میروہ کے اندر ہی ہوتی ہے تو بون میروہ کے اندر اس کی میچوریشن کس طرح ہوتی ہے بلکل سیم پراسس ہے جیسے آپ کا ٹی سیلز بھالا پراسس تھا پوزیٹیو سیلیکشن اینڈ نیگیڈیو سیلیکشن یہاں پر اس کی پہلے کیا ہوگی پوزیٹیو سیلیکشن ہوگی کیا ہوگی پوزیٹیو سیلیکشن کین کی بی سیلز کی یہ پوزیٹیو سیلیکشن کیسے ہوتی ہے یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی سیلز کے اوپر کون سی انٹی باری لگی ہوتی ہے آئی جی ایم اور آئی جی ڈی لیکن آئی جی ایم ڈی کا جو ہے نا وہ فنکشن ابھی تک ریکنگنائز نہیں کیا گیا تو اس کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے ہوتے تو آئی جی ایم کو ہم دیکھتے ہیں اب یہ آئی جی ایم جو لگی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جیسے ٹی سیل کے ریسیپٹر ہوتے ہیں ٹی سی آر ہوتے نا ٹی سیل ریسیپٹرز تو ان کے ریسیپٹر ہوتے ہیں بی سی آر کیا ہوتے ہیں بی سی آر تو بی سی آر ریسیپٹرز کو بسیکلی بی سی آر ریسیپٹر آئی جی ایم ایک ہی بات ہے بی سی آر آئی جی ایم ریسےپٹرز ایسے لے لیں کہ آپ کے آئی جی ایم انہیں بی سی آر ریسےپٹرز کے اوپر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی آئی جی ایم کوچھ اس طرح کی اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے یہ آئی جی ایم آئی جی ایم آپ کی بی سیل ہو تا ہے کیا ہوتا ہے آپ کا بی سیل جو ہے نا پری بی سیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پری بی سیل یہ ایکٹیو نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے پری بی سیل ہوتا ہے یعنی ایم میچور ہوتا ہے ابھی ایم میچور ہے میچور نہیں ہوا اس نے میچور بی سیل کے بون میرو کے اندر بنا اور اس نے میچور بھی کہا ہون ہے بون میرو کے اندر ہی جب یہ بنا ہے اس وقت یہ ایم میچور ہے پری بی سیل ہے تو اس کے اوپر یہ جو بنی ہوئی ہیں یہ دونوں یہ نہیں ہوتی بی سی آر بھی نہیں ہوتا اور آپ کا آئی جی ایم یہ جو ہے نا یہ سرفیس اس کے اوپر ریسیپٹرز نہیں ہوتے بی سی آر آئی جی ایم ریسیپٹرز کے اوپر نہیں ہوتے تو اس پری کے اوپر بننے ہوتے ہیں یہ بی سی آر آئی جی ایم ریسیپٹرز یہ بننے ہوتے ہیں اگر آپ کا پری بی سیل اب میں بتا رہا ہوں کہ پوزیلیف سی لیکن کیا ہوتی ہے اگر آپ کا pre-B cells یہ والے receptors بنا لیتا ہے اگر یہ receptors بن گئے ہیں تو وہ والا آپ کا جو B cell ہے وہ select ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا وہ select ہو جائے گا اگر اس نے BCR IGM receptors بنا لیے ہیں تو وہ select ہو جائے گا وہ maturity کی طرف آگے چلا جائے گا اور جو اس کو نہیں بنا پا رہا اس کی کیا ہو جائے گی کیا ہو جاتے تھی اس کی اپ اپ پراؤسس اس کی death ہو جائے گی کہ تم نہ کسی کام کیا نہیں ہو ہمارے تو ہم آپ کو ایسے خام خامے کیوں کھلاتے کھلاتے رہے ہیں تو تم مہربانی کرو نکل جاؤ یہاں سے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا بات ہے کہ آپ کے پری بی سیل جب بنتے ہیں تو پری بی سیل کے اوپر یہ ریسیپٹرز لگنے ہوتے ہیں بی سی آر آئی جی ایم ریسیپٹرز لگنے ہوتے ہیں اگر یہ ریسیپٹرز لگ جاتے ہیں لگ گئے بن گئے تو وہ پوزیٹیف سیلیکٹ ہو گیا اور اگر یہ ریسیپٹرز نہیں لگتے تو وہ نیگٹیف یعنی اس کی سیلیکشن نہیں ہوتی اس کی کیا ہو جاتی ہے اپ ép tosses ہو جاتی ہے اب دوسرا پراسس شروع کرتے ہیں اب ہوتی ہے نیگٹیف سیلیکشن اب کیا ہوتی ہے نیگٹیف سیلیکشن ادھر بھی تی سیلز میں دونوں سیلیکشن ہو رہی تھی نا پوزیٹیف سیلیکشن بھی ہو رہی تھی اور نیگٹیف سیلیکشن بھی ہو رہی تھی یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اب میری سپی ٹھیک ہے نا بولنے کی اس مطلب ادھر بھی تھی positive selection اور negative selection اس کی positive selection کہاں پہ ہو رہی تھی آپ کے context میں اور negative selection کہاں پہ ہو رہی تھی آپ کے medula میں یہاں بھی آپ کا bone marrow ہے تو bone marrow میں دونے چیزیں ہو رہی ہیں اس کی positive selection بھی ہو رہی ہے اور negative selection بھی ہو رہی ہے positive selection ہم نے دیکھ لی اب یہ negative selection کیا ہوتی ہے negative selection ہم دیکھ لیتے ہیں اب ایک چیز میں میں اضافیہ آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ ہم نے ابھی اس ڈائیگرام میں سارا دیکھے ہے کہ یہ اگر میکروفیج ہے میکروفیج تی سیل کو دیتا ہے تو تی سیل بی سیل کو ایکٹیو کرتا ہے ایسے پڑا نام میں لیکن ابھی ہم آگے دیکھیں گے تی سیل صرف اس سے نہیں لیتا ہوتا ہے انٹیجن اب تی سیل کا اپنے بھی کچھ فنکشن ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ خود بھی انٹیجن کو پہچان سکتا ہے یہاں پر اس کے تی سری کو لگیا ہے کوئی انٹیجن الگ باتی اگر بھی انٹیجن آتی ہے تو یہ خود بھی انٹیجن کو پہچاننے کی صلاحات لکھتا ہے یہاں پر انٹیجن آ کے FIT ہو سکتا ہے یہ خود بھی انٹیجن کو پہچاننے کی صلاحات لکھتا ہے آپ کی انٹیبادی کی اوپر ایجی Göranica اپر انٹیجن آ کے لگ جاتی ہے یہ خود بھی اس کو پہچاننے کی صلاحات لکھتا ہے ان کے ساتھ جosure جاتا ہے ایک چیز میں 见 آپ کو difference بتا دوں کہ جو آپ کے پاس T trilogy کی کونسے T-cells وہ جس انٹیجن کو ریکنگ نائز کرتے ہیں پہچانتے ہیں یہ یہاں سے جو میکروفیج سے لیتے تھے پہچانتے تھے فرس سگنل سیکر سگنل کے ذریعے اس انٹیجن کی نیچر ہوتی ہے پروٹین اس کی نیچر کیا ہوتی ہے پروٹین نیچر ہوتی ہے یا پھر پیپٹائیڈ نیچر ہوتی ہے ایک ہی بات ہے پیپٹائیڈ نیچر یا پھر پروٹین نیچر لیکن جو آپ کا یہ T-cell ہے یہ میکروفیج جو ہے نا وہ والی انٹیجن جو کہ پولی سیکرائیڈ ہوتی ہے شوگر والی ہوتی ہے جو کہ فری پروٹین ہوتی ہیں ان کو یہ نئی ریپریزنٹ کرتا تو وہ اس کو پھر کون پکڑتا ہے ان کو بی سل پکڑتا ہے یہاں سے اس کو کون پکڑتا ہے بی سل کون کونسی کو جو فری پروٹین ہوتی ہیں اور جو پولی سیکرائیڈ ہوتی ہیں شوگر والے جو ریپیٹڈ جنٹس ہوتی ہیں سیکرائیڈ کے میری بات سمجھا رہی ہے کہ جو پولی سکرائیڈز والی ہوتی ہیں پولی سکرائیڈز کسے بولتے ہیں شوگر کے ریپیٹنگ یونٹس ہوتی ہیں مطلب ایک شوگر دوسری شوگر تیسری شوگر پولی کا مطلب بہت سی سکرائیڈز شوگر تو بہت سی سکرائیڈز آپس میں ملیں گے تو کیا بنجھے گا پولی سکرائیڈز اگر ایسا آپ کا انٹیجن ہے جس کی نیچر پولی سکرائیڈ ہے تو اس کو ٹی سیلز نہیں ریکنگائز کر سکتے ہیں اس کو پھر کونٹ ریکنگائز کرتا ہے بی سیل تو مطلب یہ ہے کہ بی سیلز ٹی سیلز سے بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ خود سے بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں کسی انٹیجن کو دیکھ کے دونوں چیزیں کر سکتے ہیں تو یہی پر یہ بات نیگٹیف سیلیکشن میں ہم لوگ دیکھیں گے میں اس کو صاف کر رہا ہوں اب نیگٹیف سیلیکشن یہ بات سمجھ آگئی ہے نا اب نیگٹیف سیلیکشن کیا ہوتی ہے نیگٹیف سیلیکشن میں سیم وہی پراسس ہوتا ہے جو کہ آپ کے ٹی سیلز کی نیگٹیف سیلیکشن میں ہو رہا تھا کہ آپ کے باڈی کے اپنے سیلز اپنی انٹیجن کو ان کو ریپریزنٹ کریں گے یہاں پر آپ کے پاس کیا پڑی ہوئی تھی بی سیل پڑا ہوئی ہے جس کی اوپر کیا لگے ہوئے ہیں بی سی آر آئی جی ایم لگی ہوئی ہے اب آپ کی اپنی باڈی کیا کرے گی وہ کہیں کہ اس کو دیکھیں ذرا امیر تو ہو گیا ہے یہ اپنوں کو بھول تو نہیں گیا پھر وہی بات یہ بھول تو نہیں گیا اپنوں کو تو اس کو اپنی انٹیجن دکھاؤ選 رہا وہ اس کو سیلف انٹیجن دکھائے گا یعنی اپنی باڈی کی انٹیجن اس کو پیش کرے گا اگر یہ اپنی انٹیجن کو پہچان کہ اس کا خلاف ایکشن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے اب T سیلز میں کیا ہو رہی تھی فاران اس کی کیا ہو رہی تھی اپاپٹو سیز ہو رہی تھی na لیکن اس کی فاران اپپروسیس نہیں ہوتی یہاں پر B cells ہیں بے بے سیلز ہیں بچے ہیں تو ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ ابھی بچے ہو آپ خود کو صدار لو آپ کو میں ایک موقع دے رہا ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو وہ موقع کیا ہوتا ہے ریسیپٹر ایڈیٹنگ کا وہ موقع کیا ہوتا ہے ریسیپٹر ایڈیٹنگ اب T cells کو جو موقع نہیں ملتا تھا یاد رکھیں اگر T cells انٹیجن کو پہچان رہے تھے تو ان کی ڈریکٹ کیا ہو رہی تھی اپروسیس ہو رہی تھی لیکن یہ B cells ہیں B سے بے بے سیلز ہیں بچے ہیں وہ کہتا ہے تم بچے ہو میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تم درہا سمجھدار بن جاؤ وہ کہتا ہے نا کیا سمجھدار بنو وہ کہتا ہے تم جاؤ اپنی ریسیپٹر ایڈیٹنگ کر کے آؤ تو یہ ریسیپٹر ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے ریسیپٹر ایڈیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو ریسیپٹر بننے ہوئے بی سی آر آئی جیم ریسیپٹر وہ کہتا ہے تم جاؤ ان میں کچھ ایسی چینجمنٹ کر کے آؤ کہ یہ اپنی ایڈیٹنگ کے خلاف ایکشن نہ کرے تم جاؤ ایڈیٹنگ کر کے آؤ کہ یہ اپنی ایڈیٹنگ کے خلاف ایکشن نہ کرے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر کے آتا ہوں اب یہ گیا اور اس نے کیا کی ایڈیٹنگ کی اگر یہ دوبارہ واپس آ گیا یا ایڈیٹنگ کے بعد بند کے دوبارہ آگیا ہے وہ اس کو دوبارہ کیا پیش کرے گا اپنی انٹیجن پیش کرے گا دوبارہ چیک کرے گا اس کو دوبارہ نیکٹیب سیلیکشن ہوگی اگر اب بھی وہ اپنی انٹیجن کو ریکنگنائز کر کے مار دیتا ہے تو وہ اب کہے گا کہ اب تم بچے نہیں رہے میں نے تمہیں ایک چیز پہلے بھی سمجھا دی تھی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو تم سیدھا کہاں چلے جاؤ اب اپ اپ پروسسس میں چلے جاؤ اپ 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 پروسسس میں چلے جاؤ اچھا اگر اپ اپ پروسسس نہیں کرا تا کیونکہ یہ بچہ ہے اپ اپ پروسسس نہیں کراتا تو ایک اور process بھی کر سکتا ہے اینرشک کر دیتا اس کو کیا کر دیتا ہے اینرڈک اب یہ اینرڈک کیا ہوتا ہے اینرڈک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا b cell تو بنا رہے گا لیکن اس کے اوپر یہ جو bcr اور ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کر رہے ہیں تم ابھی بچے ہو تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو پیسوں کا یا کوئی بھی چیز اس نے اس کو دیا تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو تمہیں اس کو رکھنے کا حق نہیں ہے وہ اس سے وہ چھین لے گا اب جب آپ کا B cell ہے آپ کا یہ B cell ہے لیکن آپ کے B cell کے اوپر نہ تو receptor ہے نہ ہی IGM لگی ہوئی ہے تو کیا یہ B cell کسی کام کا ہے اس کے اوپر کو چھین لیا ہے وہ A انرجک ہے مطلب انرجک کا مطلب انرجی اور A کا مطلب نہ ہونا مطلب اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی انرجی نہیں ہے یہ کبھی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا جب ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگا تو یہ اپنے انڈیجن کو کیا مارے گا تو یہ این ایکٹیو ہو کے پڑھا رہا ہے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیگٹیو سیلیکشن کیا ہوتی ہے نیگٹیو سیلیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی اپنی جو انڈیجن ہے وہ اس کو شو کراتی ہے آپ کے بی سی آئی جی ایم ریسیپٹرز کو اگر یہ ان کے خلاف کیا کرتا ہے ریسپونس دیتا ہے ان کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ جاؤ ذرا اپنی ایڈیٹنگ کر کے ہو ریسے پر ایڈیٹنگ کر کے ہو وہ ری ایڈیٹنگ کر کے دوبارہâte واپس جاتا ہے اب اگر دوبارہ بھی انٹیجن کے خلاف ایکسن کو کر رہا ہے تو وہ اس کی کیا کر دیتا ہے پہلی بات تو اے پیپ الپ اس کے اگر ای Ishpe process نہیں کرتا تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے a energy کر دیتا ہے. anerji کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر سے bcr igm receptors کو اڑھا دیتا ہے کہ نہ اس کے اوپر یہ receptors رہیں گے نہ ہی وہ کام کرے گا اور نہ ہی active ہوگا تو نہ ہی وہ antigens کو اپنی antigens کو مار سکے گا اچھا ابگر ایسے cells جو کہ اپنی antigens کو نہیں پہچانتے ان کے خلاف action show نہیں کرتے یہ b cell ہے اس کے اوپر bcr antigens antibody igm لگی ہوئی ہے جس نے اپنی antibody کے antigen کے خلاف action show نہیں کیا اس کو پہچانا ہی juridane اس کا خلاف action نہیں کیا وہ کیا ہوجائیں گے select ہو جائیں گے وہ کیا ہوجائیں گے select ہو جائیں گے weather تو یہ ہوتی ہے celeb نیکیٹو escrito یعنی کہ جو cells action نہیں کر رہے ہیں جو själر oily not نہیں کر رہے ہیں وہ select ہو رہے ہیں تو نہیں سے negative selection جو action کر رہے ہیں ان کو ایک موقع دیاOOOO vibrating کا اگر انmoonہ پھر بھی receptor editing نہیں کی تہر ان کی کیا کر دیاتی ہے killing کر دیتی ہے ان کی ڈیٹھ کر دی جاتی ہے تو یہ پوزیٹیو سیلیکشن اور نیگٹیو سیلیکشن سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے بی سیلز اور ٹی سیلز کی پوزیٹیو اور نیگٹیو سیلیکشن کیسے ہوتی ہے سمجھ آ گئی ہے یا پھر کوئی چیز کوئی سوال رہ گیا ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں پھر اس کو ساف کر دوں چلے ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے کچھ بلکہ پڑنا ہے اب ہم دیکھیں گے ہمارے ٹی سے بی سیلز مچور ہو چکے ہیں اب ہی ہمارے بی سیلز ایک ٹی ویڈر کیسے ہوتے ہیں ٹیک ہے ایسا کہتا ہم نے ٹی سیلز کو پہلے کیا کیا تھا مچور کیا تھا مچور ہونے کے بعد ان کو ایک ٹی ویڈر کیا تھا ایک ٹی ویڈر ہونے کے بعد ان کے ہم نے کیا دیکھے تھے فنکشنز دیکھے تھے تو ادھر بھی یہی ہن ہے کہ پہلے ہم ان کو ہم نے کیا کیا ہے. میچور کیا ہے. میچور ہونے naturوں کے بعد اب ہم کیا دیکھیں گے. ان کی کیا کریں گے. हم imagination کریں گے. جب activation ہو جائے گے تو ان کیا دیکھیں گے. functions کے is کے functions کیا ہیں یا پھر یہ functions کیسے کرتا ہے؟ ایک تو آپ نے b sell کی activation کل دیکھ لیتی کل ہم نے پڑھ لی تھی کال ہم نے پڑھ لیتی کونسی. بسل کر cam activation دیکھ رہے ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں ہم B cells کی activation دیکھ رہے ہیں اب اس کی activation دو طرح کی ہوتی ہے کونسی دو طرح کی ہوتی ہے پہلی اس کی activation ہوتی ہے T cells dependent T cells dependent activation T cells dependent activation of B cells یعنی B cells T cells کے اوپر depend کر کے active ہوں گے ٹھیک ہے اس کو دوسرا بولتے ہیں thymec dependent antigen thymec dependent activation بھی اس کو بولتے ہوتے ہیں کیا مطلب اس بات کا T cells کہاں پہ mature ہوتے ہیں thymec کے ادھر mature ہوتے ہیں تو اسی لئے اس کو thymec dependent activation بھی بولتے ہوتے ہیں اور اس کو T cells dependent activation کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کے B cells active ہوں گے کس کے اوپر depend کرتے ہوئے T cells کے اوپر depend کرتے ہوئے یہ کیسا process ہوتا ہے اس کے بھی دو سنگنل ہوتے ہیں دو سنگنل کون سے ہوتے ہیں اب یہ آپ کا B cell پڑا ہوا ہے یہ آپ کا میکروفیج تھا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کا جہاں پہ antigen آئی اس نے کس کو ایکٹیو کیا T cells کو ایکٹیو کیا T cells کو کس کو ایکٹیو کرنا چاہیے B cells کو ایکٹیو کرنا چاہیے میں ہم نے کل کہا تھا آپ کے T cells interleuken 4 T helper cell 2 تھے نا interleuken 4 interleuken 5 secrete کر رہے تھے تو آپ کے B cells کیا ہو رہے تھے active ہو رہے تھے اور وہ antibodies بنا رہے تھے IgG IgE اور IgA لیکن وہ ہم نے اوپر اوپر سے دیکھ لیا تھا اب basically آپ کے B cells کیسے active ہوتے ہیں یہ T cells کیسے interleuken 4 کیسے interleuken 5 اس کے پاس بھیجتے ہیں اور کیسے اس کو ایکٹیو کرتے ہیں اس کے بھی دو signals ہوتے ہیں پہلا signal کیا ہوتا ہے پہلا signal یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ B cell کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں BCR IgM IgM receptors لگے ہو ہوتے ہیں یہ لگے ہو ہوتے ہیں اب یہ بہر سے polysacryde کو پکڑے گا کیسے کو polysacryde antigen کو کیسے کو polysacryde antigen یہ polysacryde antigen یہ اس کے پہلا signal ہوگا یہ polysacryde antigen مطلب کوئی بھی antigen اندر داخل ہوا ہے اگر بیکٹیریا داخل ہوا ہے تو بیکٹیریا کے اندر proteins بھی ہوتی ہیں اس کے polysacryde بھی ہوتے ہیں جو اس کی proteins ہوتی ہیں وہ اس process کے ذریعے شو ہوں گی proteins میں نے بھی تھوڑی در پہلے بتایا ہے کہ protein والی antigen کو یہ T cells پہچان سکتے ہیں یاد ہے میں نے ابھی 2-4 منٹ پہلے بتایا ہے لیکن جو proteins کے علاوہ کی antigen ہوتی ہیں ان کو T cells نہیں پہچان سکتے تو آپ کے بیکٹیریا کے اگر polysacryde بھی ہیں proteins بھی ہیں تو proteins کو کون پہچان لے گا T cells polysacryde ادھر آ جائیں گی اور polysacryde آپ کے B cells کے لیے پہلے سگنرل کو طور پر کام کریں first signal اب first signal کس طرح کہ آپ کی antigen آ کے یہاں پر لگ جائے گی ٹھیک ہے یا جیسے ہی یہاں پر لگے گی تو آپ کا یہ اس کو کیا مل جائے گا BCR IgM کو first signal مل گیا یہ اندر B cell کو بھیجے گا کہ ہاں جی دشمن آ چکا ہے داخل ہو چکا ہے کچھ کیا جائے اب یہ اندر سلطان بیٹھا تھا سلطان صلاح الدین یو بی نہیں تھا یہ سلطان B ہیں تو اس نے کیا کیا سلطان B نے حکم دیا آپ بہر MSC class 2 شو کراؤں میکروفیج بھی شو کرتے تھے MSC class 2 یہاں پر سیم بیسے ہی کہ آپ MSC class 2 شو کراؤں اگر MSC class 2 شو ہوگی تو آپ کے T cell سے کون پہچانتا ہوتا تھا پھر اس کو TCR کون TCR تو یہاں پہ TCR اس کو کیا کرے گا interact کرے گا ٹھیک ہے ابھی پہلا signal complete نہیں ہوا پہلے signal کے لئے دوسرا process کون سا ہوتا ہے CD4 very good کیونکہ یہ CD4 T cell ہے CD4 کیونکہ MSC class 2 ہے تو CD4 T cell ہوگا یہ second signal یہ جہاں سے ابھی first signal کا دوسری چیز بھیجے گا کیا بھیجے گا وہ CD4 کیسے لئے بھیجے گا تاکہ آپ یہ ذرا check کر کے آئے کہ جو B cell مجھے جو چیز represent present کر رہا ہے کہ آیا اس نے process بھی کیا اس کو کہ نہیں کیا تو اس نے میرے خلاف سادشتہ نہیں کی بھی process کیا ہوا ہے تو CD4 جائے گا کہ check کرے گا کہ ہاں جی اس نے اس کو process کیا ہوا اب next چیز کیا ہوتی ہے next چیز 40 receptor سیم بات ہے کہ آپ کے CD4 سے آئے گا CD40 ligand اور آپ کے CD40 اور آپ کے B cell سے آئے گا CD40 receptors یہ آپ اس میں interact کریں گے یہ جیسے ہی آپ اس میں interact کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا second signal یہ کیا ہمارے پاس پہلا signal یہ والا تھا first signal اور second signal یہ والا ہو گیا اور first signal یہ شروع ہو گا یہ اس نے polysecrite دکھائی تھی پھر mse class 2 ہی تھی یہ first signal ملا اس کو اور second signal آپ کا کیا تھا CD40 ligand CD40 receptor second signal ہو گیا complete اب اس کے بعد CD4 تھا یہ کیا secret کرے پاس جائیں گے آپ کلر میں کوئی change کر لوں کیونکہ بہت سے color ہو گیا یہ کیس کے پاس جائیں گے انہی B cells کے پاس جائیں اور B cells کی کریں class switching میں ایک اور لذب بتا رہا ہوں کیا کریں اس کی class switching کریں گے اب یہ class switching کیا ہوتی ہے class switching ہوتی switch کر دے گا switch کا مطلب change کر دے گا کہ وہ بولے گا آپ کے پاس کیا ہے وہ بولے گا IgM سے change ہو کر کیا بن جاؤ IgG IgE یا پھر IgA یعنی switch کر اپنا system change کر لو اگر آپ کے پاس IgM تھی تو IgM سے IgG یا IgE یا IgA کر لو وہ کیسے اوپر depend کرتا interleuken 4 اگر interleuken 4 اس نے بھیجی ہے تو class switching کیا ہوگی IgM سے کیا بن جائے IgG اور IgE 4 G E تو IgM سے کیا بن جائے IgG اور IgE لیکن اگر آپ کو بھیجتا interleuken 5 تو پھر class switching کیسے طرح ہوگی IgM سے کیا بانجے Ig A بانجے اسے کیا کہتے ہے class switching بولتے ہے مطلب IgM سے کوئی اور قسم کی antibodies بن گئی ہے یہ اس کا تھا ایک طرح کی activation وہ کیا تھی T cell dependent activation یا thymic dependent activation of V cells کیوں thymic بولتے ہیں کیونکہ T cells کہ mature ہوتے thymus کے اندر اور میں دیکھ لوں کہ کوئی چیز رہا تو نہیں گئی اچھا یہ جو ابھی ہم نے کہا نا کہ دو طرح کی activation ہوتی ہے B cells کی ایک thymus dependent ایک thymus independent dependent ابھی ہم نے thymus dependent پڑھی ہے نا تو آپ کی thymus dependent یہ more specific ہوتی ہے کیا ہوتی ہے more specific اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ specific antigen کے خلاف more specific antibodies بنیں گی اور یہ long live ہوتی ہے اس میں کیونکہ memory cells بن جاتے ہیں memory cells بن جاتے ہیں یہ B cells بن بن کے رہ جائیں گے memory cells یہ long live ہوتی ہے more specific ہوتی ہے اور more strong ہوتی ہے یہ زیادہ specific ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ کیا ہوتی ہے آپ کی long live ہوتی ہے کیونکہ اس میں کیا بن جاتے ہے memory B cells بن جاتے ہوتے جو نیکس ٹیم اس antigen جب دیکھیں گے تو یہ سارے process کے بغیر ہی وہ کیا ہو جائیں گے اور antibodies بنا دیں جو کہ active role اپنا کردار ادا کرے سمجھ آگیا ہے اس کو repeat کر دوں میں ایک بار دوبارہ چلے میں اس کو repeat کر دیتا ہوں T cells dependent activation یا time dependent activation کیا ہوتی ہے کہ یہاں سے پہلا signal کیا ہے کہ یہاں سے poly secride کو پکڑے گا BCR IgM کے ذری جیسے اس کو پکڑے گا تو B cells کیا کریں گے اس کو MSC class 2 کے ذری express کریں MSC class 2 کو کون پکڑے گا CD4 TCR کے ذری پکڑے گا پھر یہ کیا screen کرے CD4 کیا آپ دیکھو کہ اس نے process بھی کیا کی نہیں یہ پہلا signal تھا second signal ہوگا CD4 سے CD 40 ligand جائے گا اور BCR CD 40 receptor جیسے ہی second signal complete ہو جائے گا CD4 secrete کرے CD4 T helper cell 2 یاد T helper cell 2 ہوا کرتے CD4 T helper cell 2 ہوا کرتے تھے یہ کیا secrete کریں interleuken 4 4 اگر interleuken 4 secrete کرتے ہیں تو وہ kya class switching کرائے گا B cells کی 4 یعنی interleuken 4 سے IgM سے کیا بن جائیں گی Ig G اور Ig E لیکن اگر interleuken 5 secrete ہوتا ہے تو پھر کیا بن جائے گا Ig A بن جائے گا اس طرح کی class switching ہو جائے گی تو سمجھ آگئے یہ آپ کو thymus dependent یا T cells dependent activation B cells کی سمجھ آگئی ہے اب ہم دوسری دیکھتے ہیں کہ thymus independent یا T cells independent activation ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے ہوتی ہے اس کا function ہم آگے پڑھیں گے antibodies کس طرح جا killing کرتی ہیں وہ کا ہمارا topic ہے next topic ہے یہ basically جاتی ہے یا تو اس کی neutralization کرا دیتی ہے جو آپ کا bacteria کچھ بھی ہے اس کے اوپر بیٹ کر یا اس کی option کرا ہم نے تھوڑی در پہلے دیکھا پہلا سگنال سیم ہوگا پہلا سگنال ایٹس پوز ہے یہ آپ کی کیا تھی یہ آپ کی کیا تھی یہ آپ کا بی سیل تھا بی سیل کے اوپر کون سی ریسے پٹر لگے ہوئے تھے بی سی آر آئی جی ایم ریسے پٹر لگے ہوئے تھے اب ایسی جو ہے نا آپ کی ایک کوئی پیتھو جن آگیا ہے جس کے پاس پروٹینز نہیں ہے سیرف اس کے پاس کیا ہے پولی سکرائیڈز ہیں تو کیا پروٹی پولی سکرائیڈز کو آپ کے ٹی سیلز ایکٹیو ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو پروٹینز پر ایکٹیو ہوتے ہیں تو پولی سکرائیڈز کی کیلنگ کس طرح ہوگی پولی سکرائیڈز کو کون پکڑ لے گا آپ کا بی سیل پکڑ لے گا بی سیل آپ کے پولی سکرائیڈز کو پکڑ کر کیا کرے گا اندر لے جائے گا یہ اس کا کیا ہو جائے گا فرس سگنل سارا یہ بھی کیا تھا اس کا فرس سگنل تھا اب اس فرس سگنل کے بعد اس کا سیکنڈ سگنل ہوگا اب اس کا سیکنڈ سگنل کیا ہوتا ہے اب اس کا سیکنڈ سگنل کیا ہوتا ہے اس کو سیکنڈ سگنل کے لیے بہت سی چیزیں نیڈ پڑتی ہے سب سے پہلے چیز ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی پیتھو جین ہوتا ہے تو اس کے اوپر پامپس ہوتے ہیں کیا اگر یہ پامپس اس کے اوپر لگے ہوئے اس پیثوجن کے اوپر پہلا سگنل کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کا b cell in پامپس کو پہچانے گا t cell کین کے ذریعے پہچاناتا تھا tall like receptor کے ذریعے tlr کے ذریعے لیکن b cell kin کے ذریعے پہچانے گا یہ بھی پہچانے گا یعنی اس کے tall like receptor ہوں گے اس کے بھی کیا ہوں گے tall like receptors ہوں گے اب میری بات نہیں سمجھے ہو کہ جو pathogen ہوتا ہے pathogen کے اوپر کیا لگا ہوتا تھا پارم پیٹرن pathogen associated molecular pattern لگا ہوتا تھا اب اس پیٹرن کو آپ کے T cells کیسے پہچانتے تھے tall macrophages پہچانتے تھے کیسے ذریعے tall mac receptor کے ذریعے پہچانتے تھے اب آپ کے B cells بھی ان کو کن کے ذریعے پہچانیں گے tall mac receptor کے ذریعے پہلا سگنل یہ والا ہو گیا تھا اب دوسرا سگنل بھی ان کا یہ والا ہو گیا اب آپ کے یہ کیا ہوجائیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے یہ کیا ہو جائیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے پہلی چیز یہ ہو جائے گی اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو دوسری چیز کیا ہوگی کہ آپ کا جو پیتوجین پڑا ہوگا اس پیتوجین کے اوپر آپ کے کمپلیمنٹ ریسیپٹر سی آر ٹو جا کے لگ جاتے ہیں کیا لگ جاتے ہیں سی آر ٹو کمپلیمنٹ sorry 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 اس کے اوپر cr2 نہیں لگتے بلکہ اس کے اوپر c3b جا کے لگ جاتی ہے کیا لگ جاتی ہے c3b ابھی میں سیکنڈ سگنل کی بات کر رہا ہوں اس کے سیکنڈ سگنل تین ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں تین میں ریپیڈ کرتا ہوں پہلا سگنل کیا تھا کہ آپ کے جو بی سل کے اوپر بی سی آر آئی جی ایم لگی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کے پولی سکرائٹز آ کے لگ جائے یہ آپ کا پہلا سگنل ہو جائے اب آپ کا بی سل سیکنڈ سگنل کے انتظار میں رہے گا کہ سیکنڈ سگنل آئے اور میں کیا ہو جاؤں ایکٹیو ہو جاؤں تو سیکنڈ سگنل کیا ہوتا ہے سیکنڈ سگنل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پہلے تو یہ کرے گا کہ آپ کے پیتو جن کے اوپر جو پارپس لگے ہوئے ہیں پیتو جن اسوسییٹڈ مالیکویلر پیٹرنز کہ میں ان پیٹرنز کو ٹی ایل آر کے ذریعے پہچانوں اور ایکٹیو ہو جاؤں ار اکٹیو اگر اسک کو مل گیا یہ ایکٹیو ہو جائے کہ جیسے ہی آپ کا پیتھوجن اندر داخل ہوگا جیسے ہی پیتھوجن اندر آیا یہ پیتھوجن آیا تو آپ کے کمپلیمنٹ سسٹم کی کس کی کمپلیمنٹ سسٹم کی ایک پروٹین ہوتی ہے جس کا نام ہے سی تری بی یہ سی تری بی ایک جیم کے طور پر کام کرے گی میں نے پہلے بھی بتایا تھا مجھے یاد آ رہا ہے جیم کے طور پر کام کرے گی اور یہ جیم جا کے پیتھوجن کو بریڈ سمجھ کے اس کے اوپر لگ جائے گا تو آپ کا یہ اب بریڈ کیا بن گیا ہے جیم وہاں بریڈ بن گیا ہے کہ اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے جیم لگی ہوئی ہے تو اب آپ کا بیسل دیکھے گا یہ بریڈ پڑا ہوئے اور اس کے اوپر جیم لگی ہوئے بڑے مزیدار ہوگا یہ وہ جا کے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کا بیسل کیا ہو جائے گا ایکٹو ہو جائے گا تو یہ سیکنڈ سگنل اس طرح پکڑ لے گا اس طرح اس کی جا کے کلنگ کر دے گا یا پھر تیسرا سیکنڈ سگنل کیا ہوتا ہے آپ کے ایڈیوینٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایڈیوینٹ ایڈیوینٹ کا پتہ ہے کیا ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ آپ کی جو جو ویکسین دیتے ہیں آپ لوگ ویکسین تو ویکسین کے ساتھ ہم کچھ بوسٹرز ایڈ کرتے ہیں مطلب کچھ اضافی انگریڈیٹس ایڈ کرتے ہیں جو آپ کی ویکسین کو آپ کی بارڈی میں بیٹر ورک کرنے میں ہلپ اڈ کرتے ہیں تو اس ویکسین میں جو ایڈیوینٹ ہوتے ہیں اگر یہ بھی پہنچ جائے تو اس سے بھی آپ کے بیسل کیا ہو جاتے ہیں اکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ویکسین جو ہم دیتے ہیں وہ ویکسین کے ایڈیوینٹ جو ہے نا آپ کے بیسل کو اکٹیو کرتے ہیں اور آپ کے بیسل آب کی جس جس السکے ہم ویکسین دیں گے اس قسم کے مطلب جن بعض action کریں گے اور ان کی کیا کر دیں گے killing کر دیں گے تو یہ سیمپل چا تھا کہ ایڈیووینٹس بھی کیا کر دیتے ہیں اس کو سیکٹ سنگل پر کام کرتے ہیں اس کی کیا کر دیتے ہیں ایکٹیویشن کر دیتے ہیں میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ویسے آسان سا ہے تھائیمس انڈیپینڈنٹ یا پھر تی سیلز انڈیپینڈنٹ یہاں پر مجھے بتائیں کہیں پر کوئی تی سیلز انوال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو اسی لیے اسے ٹی سیلز انڈیپینڈنٹ بولتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ آپ کا یہاں پر کیا لگا ہوا ہے آئی بی سی آر آئی جی ایم ریسیپٹر آپ کے پولیس سکرائیڈ کو پکڑیں گے اور یہ فرس سگنل ہو جائے گا سیکنڈ سگنل کیا ہوگا تین ہوگے یا تو یہ پانپس کو پہچانیں گے ٹال لیک ریسیپٹر کے ذریعے اور ایکٹیو ہو جائیں گے یا پھر آپ کا جو پیتھوجن ہے اس کے اوپر آپ کا سی تھری بی جیم جو کہ کمپلیمنٹ سسٹم کی پروٹین ہے وہ جا کے اس کے اوپر لگ جائے گی اب جیم لگی ہے بی سیلز ان کو پہچان کے ان کی کیا کر دے گا کھلنگ کر دے گا یا پھر تیسرا سگنل تیسرا سیکنڈ سگنل کیا ہے ایڈیوینٹ ہے جو کہ آپ کے ویکسین کے جو ہیں نا یہ انگریجنٹ ہوتے ہیں ان کو پہچان کے آپ کے بی سیلز کیا ہو جائیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے اب آپ کہیں گے کہ ان کے یاد کرنے کا طریقہ بھی کوئی بتائیں ہے نا کہ یہ تین سگنل ہیں اس کو ہم کیسے یاد کریں سگنل کو سو simple سا طریقہ ہے کہ بچے کو ممپ کی ویکسینےشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ممپ کی ویکسینےشن کیا ہو گئی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ممپ کی ویکسینےشن ممپ کی ویکسینےشن ممپ کی ویکسینےشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ممپ یا نہیں ممپ سے پیمپ ہو گیا ملتا چکتا نا ممپ سے پیمپ تو ممپ سے آپ کیا یاد کر لیں گے کہ سیکنڈ سگنل پیمپ ہو گیا اور ویکسین سے ویکسینیشن کا انگریٹ سام کون سا یوز کی ہے ایڈجوینٹ ہو گیا تو مطلب ایڈجوینٹ سیکنڈ سگنل ہوگا اور کمپلیٹ سے کمپلیمنٹ سسٹم آپ کا ہو گیا کہ کمپلیمنٹ سسٹم کی سی تری بی آ رہی تھی وہ اس کو ایکٹیو کر رہی تھی تو یہ آپ سیکنڈ سگنل کو اس فارمر سے یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ممپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس طرح آپ اس کا سیکنڈ سگنل دیکھ لیں گے تو میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہے ایکٹیویشن اس کی دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے اچھا یہ والی جو ایکٹیویشن ہوتی ہے اس ایکٹیویشن میں کسی بھی قسم کے کوئی میمری سیلز نہیں بنتے یہاں پر کوئی کلاس سوچنگ ہو رہی ہے کلاس سوچنگ بھی نہیں ہوتی میمری سیلز بھی نہیں بنتے تو کیا یہ سپیسیفک ہوگی تو یہ سپیسیفک نہیں ہوتی یہ لیس سپیسیفک ہوتی ہے جبکہ ٹی سیلز ڈیپینڈنٹ سپیسیفک ہوتی ہے اور وہ لمبیر سے کیلے کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر میمری سیلز بنتے ہیں اور وہ سٹرانگر ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر انٹی بارڈیز سپیسیفک بنتی ہیں یہاں پر نہ تو کلاس سوچنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی میمری سیلز ہیں تو یہ مور سپیسیفک بھی نہیں ہوتی کوئی بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو بتا دے مجھے میرے خیال میں اس کی ہم نے جو ہے نا یہ ایکٹیویشن بھی دیکھ لیا ہے 20 سال ایکٹیو ہو چکے اب ایکٹیو ہو گئے ہیں مچور بھی ہو گئے ہیں انٹیوڈز بھی بن گئی ہیں اب ہم ان کا فنکشن دیکھتے ہیں بچے بھی بچوں کی ویکسینیشن بھی ہو گئی ہے چلے اب ہم ذرا ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے فنکشن بھی جو ہم اسی میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے بلکہ بھی ہم اس کی میں نے آپ کو کہا تھا ہے تی سیلز کی بی سیلز کی ڈیفرینشیشن اور میچوریشن اس بک میں نہیں دی گئی وہ جو ہم اپنی بک لے کر رہے ہیں وہ جیسی ہماری منالوجی کمپلیٹ ہوگی بک آپ کو مل جائے گی ہارڈ کپ میں تو آپ وہاں سے وہ ڈیفرینشیشن کا کمپلیٹ ٹاپک وہاں پر ڈیٹیل سے لکھا ہوگا جو کچھ میں نے بتایا ہے سارا وہاں پر لکھا ہوگا اور ڈیاغرام بھی ہم نے سکیچ جو میں ادھر ڈیاغرام سکیچ کر رہا ہوتا ہوں وہ وہاں پر جیسے جو بک کی ڈیاغرام سکیچ کی گئی ایسی طرح پراپر وے میں وہاں پر بک کی ڈیاغرام بھی سکیچ کی گئی ہوگی تو وہاں آپ کو وہاں پر مل جائے گی ڈیفرینشیشن کا آپ وہاں سے پڑھ لیں گے باقی ہم نے ابھی بی سلز کی ایکٹیویشن اور کلاس سوچنگ پڑھا ہے اچھا کل ہم نے یہ ٹی سلز کی ایکٹیویشن پڑھی تھی لیکن اس کی ہم نے ریڈنگ نہیں کی تھی تو یہ دیکھیں انٹیجن پریزینٹنگ سیلز بی سلز ڈینڈرائٹک سیلز لینگرہن سیلز میکروفیجز یہ سارے کیا کرتے ہیں اس کی ایکٹیویشن کرتے ہوتے ہیں اس کی تی سلز کی ایکٹیویشن کرتے ہوتے ہیں اچھا بی سلز کیسے کرتے ہیں تی سلز کی ایکٹیویشن بی سلز آج ہم نے پڑھا ہے یہ تی سلز ڈیپینڈنٹ نے ہم جو کہہ رہے تھے CD4D لیگن اور ریسیپٹر کے ذریعے تی ایرپرسل 2 ایکٹیو ہو کے کیا بھیج رہے تھے انٹرلیکن 4 اور انٹرلیکن 5 تو 2 سگنلز are required T-cells activation B-cell activation and class switching دونوں کے لیے 2-2 signal ڈیٹ ہوتے ہیں پہلے T-cell activation میں دیکھیں dendritic cells یعنی specialized antigen presenting cells samples and processed antigen process کرتے ہیں اس کو then migrates to the draining lymph nodes اور پھر کہاں چل جاتے ہیں lymph nodes وہاں پہ mature ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے T-cell activation signal 1 کیا ہوتا ہے exogenous antigen is presented on MSE class exogenous kis کے ذریعے ہوگی and recognized by TCR on T-helper cell CD4 cell اور CD4 T-helper cell کون سے ہوں گے کوئی بھی ہو سکتے ہیں 1 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے endogenous are cross presented antigen is presented on MSE class 1-2 T-helper cell 8 MSE class 2-4 کو اور وہ فارمولا جو ہے 8 multiply 1 is equal to 8 4 multiply 2 is equal to 8 اور endo problems endo problems مطلب جو اندرونی problems ہوتے ہیں first solved at home گھر پہ ہم خود solve کرنا جاتے ہیں اور جو exo problems ہوتے ہیں وہ solved by second party کہ دوسری party آئے اور اس کو solve کریں ٹھیک ہے وہ ہم MSE class 2 اس کو represent کرتے ہوتے ہیں exogenous کو proliferation and survival پھر second signal آتا ہے co stimulated signal ہوتا ہے جو کہ بیعنی کی stimulation کے بعد میں آتا ہے via interaction of B7 protein جس کا دوسرا نام B7 کو دوسرا نام CD80 یا پھر CD86 بھی بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے B7 کو دوسرا نام undendritic cell سے نکلتا ہے اور آپ کے T cell سے کیا نکلتا ہے CD28 یہ second signal تھا نا اگر یہ والا second signal ہو تو T helper cell کون سے بنتے تھے فارملا یاد کریں جو میں نے بتایا تھے ایسا یاد نہیں ہونے چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا second signal B7 اور CD28 ہو تو T helper cell کی کون سی type بنے گی T helper cell 2 بنے گا 24x7 یہ shop کھلی ہوتی ہے T helper cell 2 تو آپ کا T helper cell 2 بنے گا activated T helper cell produces cytokines cytokines کون کون سے تھی اگر T helper cell 1 ہوگا تو وہ کیا سکریڈ کر رہا تھا interferon gamma تو وہ چیزیں سکریڈ کر رہا تھا اگر T helper cell 2 ہے تو وہ interleukin 4 interleukin 5 اس طرح کی چیزیں سکریڈ کر رہا ہے T cells able to recognize and kill the virus infected cells میں نے آپ کو بتایا تھا serotoxic کے ذریعے وہ اس کو killing کر رہا تھے CD8 cells اب ہم کرتے ہیں B cells جو activate ہوئے ان کی class switching اس کی ہم reading کرتے ہیں T helper cells activation as above جیسے کی اوپر T helper cells کی activation ہوئی ہے پہلے T cells کی activation ہو جائے گی پھر وہ B cells کو active کریں گے B cells receptor لگے ہوتے ہیں mediated endocytosis اس کا کیا مطلب ہے कि B cells جو receptors ہوتے ہیں وہ polysecride کو اوپر سے پکڑتے ہیں اور اس کی endocytosis کر لیتے ہیں مطلب اس کو اپنی body کے اندر لے جاتے ہیں جیسے macrophage اندر لے جاتا تھا اس کو اندر لے جائیں گے اس کی processing کریں گے پھر اب exogenous antigen ان کی اپنے پولیسا کرائیڈ تھا بہر سے آیا تھا exogenous antigen is presented on mse class 2 and recognized by TCR on T helper cell 2 ان سے recognize ہو جاتا ہے CD40 receptors on B cells bind CD40 یہ اب second signal ہے یہ پہلا signal ہو گیا تھا یہ وَلَا یہ وَلَا کیا تھا اب یہ second signal بتا رہا ہے CD40 receptors on B cells bind CD40 ligand CD40 ligand on T helper cell یہ کون سا تھا second signal اب آپ کی بی سلس کیا ہو جائیں گے ایکٹیو اب تی ہیل پر سلس ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے ابھی تی ہیل پر سلس سیکریٹ سائٹوکائنز کون کون سے انٹرلوکن 4 انٹرلوکن 5 that determines ی جی جی کلاس سوچنگ آف بی سلس یہ ڈیٹرمین کرتے ہیں کہ کلاس سوچنگ کس طرح ہوگی کہ آیا کہ انٹرلوکن 4 سے کیا بنے گا 4 جی ای اور 5 سے الٹا دل سمجھے یا پھر 5 بنے ہے تو وہ ڈی بنا دے گا 20 سلس ایکٹیویٹڈ اب 20 سلس ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں انڈرگو کلاس سوچنگ اس طرح کی کلاس سوچنگ ہوگی ایڈ افینٹی میچوریشن یہ افینٹی میچوریشن سومیٹک میچوریشن یہ کیا ہوتی ہے میوٹیشن کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے بس اب یہ دیکھ لیں کہ یہ افینٹی میچوریشن یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کی انٹیجن ہے نا اس طرح کی انٹیجن کو دیکھ بانے گی سپیسیفیک انٹیجن ہیلا اور بگین پروڈیوسنگ انٹیبارٹیز بنانا شروع کر دیتے ہیں بی سلس کی میچوریشن ہو گئی بی سلس کی ایکٹیویشن ہو گئی اب بی سلس کی کیا پڑھتے ہیں ہم فنکشن پڑھتے ہیں کل ہم لوگوں نے یہ ویلے ٹاپک چھوڑ دیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو یہ ویلے ٹاپک چھوڑ دیا تھا میجور فنکشن دیکھا اوہن کے فنکشن دیکھے فنکشن کیا ہے کہ یہ انٹیبارٹیز بغراب بنائیں گے اور جا کے اسے کلیننK کر دیں گے اب یہاں سے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ہیں ہم اڈ دونوں کے فنکشن کیس طرح कی ہوتا ہے یہاں سے اب بی سلس کے فنکشن کیا ہے بی سلس کے فنکشن دیکھے ہمے را لhasی ہموتیب اس ہم آ hil Family را ہمکر کasures بیوم ویل ویول الحصہ کے امحال انٹیبارٹی جس میں انٹی باڈیز نہیں بنے گی سیل جا کے کلنگ کر رہے ہوگی وہ کیا ہوگی آپ کی سیلمیریٹی ہوگی اب آپ لوگ خود ڈیفرینشیٹ کریں مجھے پہلے میں سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کو ڈیفرینشیٹ کریں اچھا ریکنیز اینڈ پریزنٹ انٹیجن ٹھیک ہے انٹیجن کو بیسلز کیا بیسلز انٹیجن کو ریکنگنائز کرتے ہیں بی سی آر آئی جی ایم کے ذریعے اور انٹیجن کو پریزنٹ کرتے ہیں اگر یہی ٹاپک میں آپ کو پہلے پڑھا دیتا یہ پیچھلے چیزیں سمجھانے سے پہلے کیا آپ کو ابھی سمجھ جاتا اسی لئے میں نے یہ ٹاپک سکپ کر دیا تھا یہ انٹیجن کو کیا کرتے ہیں ریکنگنائز پھر اس کو کیا کرتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں ایم ایسی کلاس ٹھو کے ذریعے انڈرگو سمیٹک ہیپر میوٹیشن یہ لفظہ رہا ہے سمیٹک ہیپر میوٹیشن یہ کیا ہوتی ہے ابھی صرف سمپل سا دیکھ لیں کہ میں سمپل سا بتا رہا ہوں کہ یہ پراسس کیا ہوتا ہے ڈیٹیل میں یہ کل ہمیں اس کو پڑھیں گے سمیٹک ہیپر میوٹیشن کیا ہوتی ہے سمیٹک ہیپر میوٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بیس ایل ہے نا پلازما سorس سے ایک ہی چیز ہو ٹھو ہے for ایک ٹیو بیس پلازما سیل ہوتی ہیں اور نہیں بیس اللس ابھییک بیبے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی کر لیں کہ بیس بیسے بیبے سیل ہوتے ہیں اور پلازما سیل پیسے پپو سے بان جاتے ہیں مطلب ابھی وہ گھر تھے تو سکون میں تھے تو وہ مسوم تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کے بیسل تھے نا بیسل یہ بیبے سیل تھے مسوم تھے مسوم مطلب ان کی پر آئی جی ایم لگی ہوئی تھی ایم سے کیا تھی ماسوم یہ آپ کے بیبے سیل ہیں یہ بھی سکول میں ہیں یہ ماسوم سے ہیں بیچارے ان کو کسی چیز کا کوئی نہیں پتہ یا آپ سمجھنے ہیں فسٹر کے سوئنٹس ہیں ہیں ماسوم سے ہوتے ہیں تو جب یہ سیکنڈر میں آتے ہیں جب یہ سیکنڈر میں آتے ہیں تو یہ پلازما سیلز بن جاتے ہیں پپو بن جاتے ہیں اب ذرا یہ ان میں جو ہے نا وہ کیا آجاتے ہیں نخرے آجاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اپنے آپ کو جانا وہ زیادہ شو آپ کرانے اپنی چلاکیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب ہم مسوم نہیں رہے اب ہم یا تو آئی جی جی بنائیں گے فور جی یوز کریں گے یا پھر آئی جی ای کریں گے یا پھر آئی جی اے کریں گے بیبے سیلز مسوم سے ہوتے ہیں مسوم سے ان کے پر آئی جی ایم ہوتی ہے پپو سیلز مسوم نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں آئی جی ایم کو نہیں رکھوں گا میں آئی جی جی آئی جی ای اور آئی جی اے کو رکھوں گا ٹھیک ہے ہاں میں تین چیزیں رکھوں گا بل فرسٹیر تک وہ مسوم ہیں پھر صدر جاتے ہیں تو یہی دیکھیں ریکنگنائز ان پریزنٹ انٹیجن انڈرگو سمیٹک ہپرمیٹیشن یعنی کہ وہ میٹیشن کریں گے اور کہیں گے کہ جس طرح کی انٹیجن ہے اسی طرح کی مقصود انٹیجن یعنی یہ دیکھیں تو یہ بے اگر اس طرح کی انٹیجن آ رہی ہے تو میں انٹیباڈ اس طرح کی بنا جانگا اگر اس طرح کی آ رہی ہے تو میں انٹیجن انٹیباڈس اکثری ایک ساغ کی بنا اگر اس طرح کی آ رہی ہے تو میں نے بھی اپنی انٹیباڈی اس طرح کی بنانی ہے یعنی جس شیپ کی انٹیجن اسی شے پی ہے اب یہ کوپھیٹپراسس ہے کیسے ہوتا ہے اس کم ڈیٹل کو ڈی ٹیل میں ہم کل دیکھیں گے بس ابھی اسی dopo کریں تو آپٹیمائیز انٹیجن سپیسیفیٹی آگے لکھا ہوئی بھی ہوا ہے کہ انٹیجن کی سپیسیفیٹی کو اپٹیمائیز کرنے کے لیے پردیوز انٹیباڈی انٹیباڈی بناتے ہیں ڈیفرینشیئٹ انٹو پلازما سیلز بی سیلز پلازما سلز میں ڈیفرینشیئٹ ہو جاتے ہیں تو سیکریٹ سپیسیفیک ایمینو گروبیلنز مینٹین ایمینو لوجک میمبری ان میں میمبری بھی ہوتی ہے میمبری بی سلز پرسسٹ اینڈ ایکسلریٹ فردر ریسپونس ٹو اینٹیجن میمبری سلز رہ جاتے ہیں نیکسٹ ٹیم جب آتی ہے وہ اس کو اچھے سے ریسپونس کرتے ہیں سمجھا گیا ہے اب ٹی سلز پڑھتے ہیں کہ سیل میریٹیٹ ایمینوٹی کیا ہوتی ہے اس میں انٹیباڈیز نہیں بنے گی سیل میریٹی ایمینوٹی میں آپ کے سیڈی فور ٹی سلز ہیلپ بی سلز یہ کون سے ہوتے ہیں سیڈی فور ٹی سلز جو بی سلز کو ہلپ کرتے ہیں ٹی ہلپر سل ٹو میک انٹیباڈیز اینڈ پروڈیوز سیٹوکائنز ٹو ریکروٹ فیگوسائٹوس اینڈ ایکٹیویٹ ادر لیگوسائٹس اب آپ کے جو ٹی سلز میں ٹی ہلپر سلز ٹو ہوتے ہیں بیسیکلی ٹی ہلپر سلز ٹو انٹیباڈیز برانے میں ہلپ کر رہے ہیں تو ان کو کس میں بولتے ہوتے ہیں یہ ایمینوٹی میں ہوتے ہیں یہاں بک میں اس نے جو ہے نا اس کو کیونکہ وہ اس نے یہاں پر ٹی سلز اور بی سلز لکھا ہوئے نا الگ الگ تو اب وہ ٹی سلز کو یہاں سے ٹی ہلپر سلز کو اوپر کس طرح لے کس طرح لے کے جاتا تو اس نے اس کو نیچے لے دیا ہے ٹی ہلپر سل ٹو جو ہے نا ہمیرال ایمینوٹی میں ہلپ کرتے ہیں کیوں کیونکہ ٹی ہلپر سل ٹو انٹرلیکن فور اور انٹرلیکن فائیف سکریٹ کرتے ہیں جو آپ کے بیس پلازم ایمینوٹی ہوگی کیونکہ وہاں پر کسی کس کوئی انٹی بارڈی نہیں بان رہی تھی وہ گرینلومہ فارمیشن کر رہی تھی اپسیس فارمیشن ہو رہی تھی بہت ہی بات بتا رہا ہے میک انٹی بارڈیز اور پروڈیوس سیٹوکینز ریکروٹ فیگو سائٹوسز اور ایکٹیویٹ ادرلیکو سائٹس یہ ٹی ہلپر سل بان کی بات کر رہا ہے یہاں پر سیدی سیدی ایٹی سیلز ڈریکٹلی کلز ویرس انفیکٹڈ اور ادر تیمال سیلز ویر پرپورے ڈگرینڈ زیم سیمیلر ٹو نیچول کیلر سیلز اب یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے نا اگر ہم نے پہلے نہ پڑھا ہوتا ابھی آپ کو سمجھ نہ آتی یہ لائن تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے آگے کہ ٹی سیلز کی جو اللہ وجد سے ملتایا ہوتی ہے یہ آپ کے ڈ ڈ ڈ ت hesitate ہپ سنسٹی وٹی بھی ہٹ سنسٹی وٹی ٹائپ ڈی بھر elev ڈی پر ان سٹی وٹی بھی ہوتی ہے آپ ہم رہا پور núو کہیں گے کہ to my兄弟 kardeşim ڈی پر، پڑھا ہوتی ہے یا پھر یہ demi sig میں ڈ命 ڈیا ہے پر میری گیا ہوتی ہے جو آپ کی ڈنا ہوں ٹ training처럼 ڈی پر julimy ڈ ری ا 곡 ڈ Paul vast sensitivity ہوتا ہے اور اس میں کون سے mediated ہوتی ہے immunity cell mediated immunity ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد acute and chronic cellular organ rejection یہ ہم organ transplant کرتے ہیں کہتے ہیں کہ kidney transplant کے لئے آپ کا kidney match نہیں کرنا چاہیے اگر kidney match نہیں کر گئے تو kidney reject ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے reject ہوتا ہے آپ کی cell mediated immunity کے ذریعے آپ کے یہ T cells اس کو reject کر دیتے ہیں T cells اسی کے خلاف بن جاتے ہیں اور اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اسی لئے وہ اس کی rejection ہو جاتی ہے اب یہ rejection دو طرح کی ہوتی ہے acute rejection بھی ہوتی ہے اور chronic rejection بھی ہوتی ہے یہ بھی آگے complete detail میں topic دکھا ہوا ہے آگے اس میں book میں اس کو ہم detail میں کریں گے اب یہ بس اتر یہ جہی یاد کر لیں کہ یہ type 4 میں جو ہے نا آپ کی type 4 میں آپ کے cell mediate ہوتی ہے اور acute اور chronic cellular organ rejection میں بھی آپ کی T cell ہوتی ہے اچھا اس میں پتا ہے کیا یہ آپ کی جو organ transplant ہوتا ہے میں اضافت چیز بتا رہا ہوں بھلے آپ کا kidney جو ہے نا match بھی کر رہا ہوتا نا kidney match کر رہا ہے پھر بھی ہم نے دے دیا ہے پھر بھی آپ کے T cells rejection کر سکتے ہیں وہ پھر ایک آگے ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے tissues اس کی بھی types ہوتے ہیں وہ ہم detail میں آگے پڑھیں گے tissues کے اس کے اپنے tissues اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کے tissues میں کچھ اس طرح کی changements آ جاتی ہیں وہ ہم detail میں initial ups آگے پڑھیں گے کہ اگر kidney match بھی کر رہا ہے نا پھر بھی وہ problems کر سکتا ہے hypersensitivity اس میں ہو سکتی ہے وہ اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے سمجھ آ گیا ہے کوئی سوال ہو آپ کا یہ ہمارا بہت ہی confusing سا تھا T cell maturation T cell activation T cell function B cell maturation B cell activation and B cell function سمجھ آ گیا ہے اب دیکھ لیں آپ لوگ ہم نے جو sketch بنایا تھا یہاں سے کوئی بھی virus آ رہا تھا وہ یہاں سے inter ہو رہا تھا کیسے inter ہو رہا تھا virus تھا یا کچھ بھی تھا اس antigen کی type کون کون سی تھی انٹر کیسے ہو رہا تھا اندر processing کیسے ہو رہی تھی یہاں پر show کیسے کر رہا تھا T cells اس کو کیسے پکڑ رہے تھے first signal second signal کیسے تھا اب اسی T cell میں کیا process ہو رہے تھے اور T cells B cells کو کیسے active کر رہے ہیں B cells plasma cells کیسے بن رہے ہیں plasma cells antibodies کیسے اور کون کون سی بناتے ہیں اب سوال یہاں پہ رہ گیا ہے کہ یہ antibodies بنتی کیسے ہیں یہ antibodies بنتی کیسے ہیں اور پھر یہ antibodies اس کی killing کیسے کرتے ہیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ structure یہ شکل یہ picture immunology کی جان ہے تو یہ اس کو ہم نے almost complete کر لیا ہے کل ہم یہ دیکھیں گے کہ antibodies بنتی کیسے ہیں اور کیسے جا کے آپ کے اس کی killing کرتے ہیں آپ کے pathogen کی جو اس میں انٹروپ چکے ہیں کوئی سوال ہوا پھلوں کو ہاں بس باقی پتے ہیں جاں رہے ہیں بس جاں تو جاں ہوتی ہے نا جاں ہوتی ہے نا